آج آپ کو صورتحال بتانی ہے دو ایسے کنٹریز کی جو کے ایٹمی طاقتیں ہیں یعنی کہ نکلئر آمڈ کنٹریز ہیں اور بڑا پرائیڈ ہے ان کو اس بات کے اوپر کہ ہم دونوں کے پاس ایک سٹرانگ ملٹری ہے ایک سٹرانگ دیفنس سسٹم ہے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے آن دا کانٹری ہو یہ رہا ہے کہ دونوں کنٹریز کو کورونا وائرس ایک آفت کی طرح کھاتا جا رہا ہے انڈیا کی اگر بات کر لیں تو وہاں پر کل 3.4 لاکھ کیس ساڑھے تین لاکھ تقریبا کیس ریپورٹ ہوئے ہیں جو کہ ایک ریکارڈ ہے اوورال اس کے علاوہ 2600 ڈیٹس 2600 ڈیٹس ان ای سنگل ڈے ریپورٹ ہوئی ہیں پاکستان کی اگر بات کریں پاکستان کا بھی کل ریکارڈ ٹوٹا ہے 157 ڈیٹس ہوئی ہیں ابھی تک کورونا وائرس سے اتنی ڈیٹس ریپورٹ نہیں ہوئی پاکستان میں جتنی اب ہوئی ہیں اور جو پوزیٹیوٹی کی ریشو ہے وہ بھی ریکارڈ توڑ رہی ہے مردان میں پنڈی کے اندر ملتان کے اندر ایسے شہروں کے اندر جو کہ 30% سے اوپر جانا شروع ہو چکی ہے پوزیٹیوٹی ہندوستان کے ہسپتالوں کے حالات یہ ہیں کہ آکسیجن بلکل ختم ہو چکی ہے ڈیپلیٹیڈ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہیں سٹیٹ گورنمنٹ دلی کی گورنمنٹ ہو یا اور گورنمنٹس ہو کہ ہمیں مزید آکسیجن کا کوٹا دیا جائے ایسے ہارٹ بریکنگ سینز وہاں پر دیکھنے کو ملے ہیں کہ ایک عورت سڑک پر بیٹھی ہوئی ہے ماسک لگا کر آکسیجن کا سلنڈر زمین پر پڑا ہوئے ایک عورت رکشے میں اپنے بیٹے کو لے کر آئیے وہ اس کے پاؤں میں بھیوش پڑا ہے اور گڑ گڑا رہی ہے کہ کوئی دیکھ لے اس کو ایک لڑکا رو رہا ہے اور ڈاکٹر سے کہہ رہا ہے کہ میری ماں کو ایک مرتبہ چیک کر لیں بس دوسری طرف پاکستان کی اگر بات کی جائے تو یہاں بھی اسپتالوں میں یہی صورتحال دیکھنے کو مل رہی ہے کل اسد عمر صاحب جو کہ ان سی او سی کو ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے کل کہا ہے کہ وینٹی لیٹرز ہمارے پاس ختم ہوتے جا رہے ہیں جتنے بڑے سٹیٹ کے ہسپٹلز ہیں پنڈی کے اندر اسلامباد کا پنز آسپٹل ہو لاہور کا جنرل آسپٹل ہو ان سب میں وینٹی لیٹرز صرف ایک یا دو باقی رہ چکے ہیں باقی سب اس ٹائم آپریشنل ہیں اور آکسیجن جو ہے وہ ڈیپلیٹ کرتی جا رہی ہے اور جلد آکسیجن کمپلیٹلی جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ختم ہو جائے گی جو سپلائز ہیں اس کی اور اس ساری صورتحال کو اگر دیکھیں تو پاکستان کی طرف سے ایک ریسپونس جو آیا ہے اس سے ایک بہت بڑی چیز ریفیوٹ ہوتی ہے ریفیوٹ یہ ہوتا ہے کہ عرصہ دراز سے دہائیوں سے سالوں سے جو دونوں گورنمنٹس ہیں انڈیا والی پاکستان والی وہ چاہے دونوں گورنمنٹ کے انٹرسٹ کچھ بھی ہوں پاکستان والی انڈیا والی کی اگینس پروپاگینڈا کرتی رہے انڈیا والی پاکستان کی اگینس پروپاگینڈا کرتی رہے اور لوگوں کو نفرت کرنے پر مجبور کریں دوسرے سے ہیٹریڈ کو انجیکٹ کریں اس کے باوجود ہیومینٹی ہیس پریویلڈ ابھی آپ اپنی سکرین پر ٹاپ ٹرنڈز دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے جو کہ ٹوٹر پہ چل رہے ہیں اور پاکستانیز پاکستان کی جو عوام ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اس ساری صورتحال میں بے شک ریسورس پاکستان کے پاس اتنے نہیں ہیں کہ وہ ہیلپ کر سکیں پریکٹیکلی ویسے تو عبدالسطح عیدی صاحب کی جو فاؤنڈیشن تھی عیدی فاؤنڈیشن اس نے پچاس ایمبولینسز دینے کے لیے پرائم منسٹر موڈی کو خط بھی لکھا ہے جو کہ بہت اچھا گیسچر ہے تو یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانیز آر ورئیڈ یہ اس چیز کی ریفوٹیشن ہے کہ آپ جتنا مرضی دونوں حکومتوں کو ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ جتنا مرضی زہر پھیلائیں جو لوگ ہیں وہ انسانیت کو مقدم رکھتے ہیں نیشنالٹیز بعد میں آتی ہیں ان کے لیے تو اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ سپینڈ کرنا چھوڑ دیں لوگوں کے اوپر کہ ان کو مزید ہیٹریڈ بیچنا چھوڑ دیں کیونکہ جس کے بھی سینے میں دل ابھی باقی ہے یا پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ایک کمپیشن کی فیلنگ ہے ایک پاسٹ کی جو ہماری یونٹی تھی اس کی ریمنیسس موجود ہے وہ کبھی بھی آپ کی انویسمنٹ سے کسی کو نفرت نہیں کر سکتا تو آگے چلتے ہیں صورتحال اب یہ بنی ہوئی ہے کہ یہ دو کنٹریز وہ ہیں جنہوں نے ایک ٹاورنگ ڈیفینس بجٹس اپنے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بڑی پرائیڈ سے ہر سال بورڈر پر پرائیڈ کرتے ہیں جہاں پر مقابلے ہوتے ہیں اگریسیف قسم کے اور وہاں پر کمپیٹ کیا جاتا ہے کہ اس کی ٹانگیں زیادہ اوپر جائیں گی اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں اور اس کو بہت اپلوڈ کرتے ہیں لوگ آ کر اور ایک ریڈیکل نیشنلزم کا مظاہرہ کیا جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اگر ہم ڈیفینس ایکسپینڈیچر کی بات کر لیں جو کہ دونوں کنٹریز کا ہے تو وہ اس ٹائم اس صورتحال پر کھڑا ہوا ہے کہ اس سال پاکستان کا بارہ پرسنٹ ڈیفینس بجٹ بڑھا ہے 12% نکریز اور اگر ہندوستان کی ہم بات کریں تو ہندوستان ڈیفینس بجٹ پر 65 بلین ڈالر سپینڈ کر رہا ہے جو کہ تھرڈ لارجسٹ ڈیفینس بجٹ بنتا جا رہا ہے دنیا کا پاکستان جو ہے وہ 7.85 بلین ڈالر سپینڈ کر رہا ہے اور اس میں اماؤنٹ میں فرق تو بہت ہے لیکن جی ڈی پی سے ریشو دیکھی جائے تقریباً سین ہی ہیں دونوں کنٹریز کی تو یہ ہے جی پرائیورٹیز کے ہسپتال میں مریض پڑے ہوئے ہیں علاج کرنے کے لیے سہولیات نہیں ہیں ریسورسز نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود دونوں کنٹریز کی گورنمنٹس نے آپس میں ایک ایسی فضا قائم کی ہے ہیٹریٹ کی اور رائیولری کی اور ایک فیلنی کی فیلنگ ہے کہ ابھی تک وہ ہیومن ڈیویلپمنٹ کے اوپر جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ بالکل ڈامینیٹ اس کو ڈیفنس بجٹ کر رہا ہے 1.2 ٹریلین پاکستان کا جو ہے وہ ٹوٹل ڈیفنس بجٹ ہے اور 25 بلین ہیلتھ بجٹ ہے اور اگر ہم دیکھیں دوسری طرف نکلیئر وار ہیڈز کی بات کریں تو پاکستان کے پاس 160 نکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں انڈیا کے پاس 150 پلس نکلیئر وار ہیڈز موجود ہیں تو دونوں کنٹریز نے یہ میک شور کیا ہے کہ ہمارے پاس اتنا سامان ہو کہ ہم سب کو قتل کر سکیں دوسری طرف بورڈر کے they have made sure that they can destroy their enemies across the border لیکن چند ہزار لوگوں کو بچانے کے رسورسز نہیں ہیں ان کے پاس لوگوں کو مارنے کے لیے تو آپ نے سامان اکٹھا کر لی ہے ہم بار لگا دی ہیں ہتھیاروں کے آپ نے لیکن لوگوں کو بچانے کے لیے دونوں کنٹریز کے پاس اس وقت میکنزم نہیں ہے اب مجھے لوگ کہیں گے یار یہ امریکہ میں بھی ہو رہا ہے یار یہ چائنہ میں بھی ہو رہا ہے وہاں کیسز اس سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں وہاں لوگ اس سے زیادہ مر رہے ہیں تو ان کو جواب یہ ہے کہ ایڈ ہومینم فیلسی کو یوز نہ کریں میں کسی اور کنٹری کی بات نہیں سب کانٹیننٹ کی بات کر رہا ہوں باقی جہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے میرا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر آپ نے ان کی بات کرنی ہے تو وہ کسی اور بلیٹ فارم لے کر لیجئے تو یہ صورتحال ہے کہ ان دو کنٹریز نے یہ اب جواب دیں ان دو کنٹریز لوگوں کو اپنی عوام کو کہ اس وقت کون سا اٹامک باوم آپ کے کام آ رہا ہے اس وقت کون سے نکلیئر وار ہیٹز آپ کے کام آ رہے ہیں اس وقت کون سے ہتیار کون سے مسائل آپ کے کام آ رہے ہیں انٹی ائر کرافٹ گن کام آ رہی ہے یا پھر واریئر ائر کرافٹ آپ کے کام آ رہے ہیں بتائیے اس وقت آپ کو ویکسین چاہیے جو کہ انڈیا نے ویکسین تیار کرنا شروع کر دی ہم نے تو وہ بھی نہیں کی ہم تو پرائیوٹ سیکٹر سے امپورٹ کر کے لے آئے اور ابھی تک لوکلی کچھ پروڈیوس نہیں کر پائے وہ تو پھر کرنا شروع ہو گئے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ایمیونیشن ہیلپ نہیں کر رہا بہت سیاسی کنٹریز کی مثالیں موجود ہیں جن کے پاس اٹامک بام نہیں ہیں جیسے جیپین ہیں جرمنی ہیں اور کنٹریز ہیں لیکن انہوں نے اس صورتحال کو ایسے کنٹرول کیا کہ ایکسامپلری بن چکا ہے نیو زیلنڈ کی آپ بات کر لیں کون سا ان کے پاس اٹامک بام موجودہ بتائیے تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وار مانگرنگ اور فرنزی کو اور فونی نیشنلزم کو اتنا زیادہ ایکسٹینٹ کر دیا گیا ہے کہ یہاں پر ہیومن ڈیویلپمنٹ کے اوپر کوئی پیسے لگانے کو تیاری نہیں ہے یہاں پر تھریٹ پرسیپشن اتنی زیادہ ہے جیپین کے اوپر امریکہ ایٹم بام مارتا ہے ہیروشیما ناغا ساکی کے اندر سیکنڈ ورڈ وار میں اگر وہ اپنی رائیولری بھلا سکتے ہیں تو ہمیں کیا تکلیف ہے ہم نے کون سا اٹامک بام مار دیا ایک دوسرے کے اوپر میں ایڈمٹ کرتا ہوں کہ بہت مرتبہ پاکستان کی طرف سے ایسا ہوا ہے کہ انٹروڈ کیا گیا ہے ہم نے انیشیئٹ کیا ہے وارز کو اور اکثر اوقات ان کی طرف سے بھی ایسا ہوا ہے لیکن یہ ٹائم بلیم گیم کھیلنے کا نہیں ہے یہ ٹائم یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے کہ تم نے کارگل میں یہ کیا ہم نے پینسٹ اکتر میں وہ کیا تم نے پینسٹ میں یہ کیا وہ باتیں کرنا جو ایک ٹاکسک پاسٹ ہے ان دونوں نیشنز کا اس کو بھرانا پڑے گا گوربشیو نے ایک دن اٹھ کے صرف یہ بول دیا تھا کہ آج سے جو ہماری اور امریکہ کی رائیولری ہے وہ ختم ہو چکی ہے جو کہ کولڈ وار تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی کیونکہ وہ مزید اکنامک برڈن نہیں لے سکتے تھے اس کا تو ہمیں کیا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم نہیں بھلا سکتے ان ساری جو ہے وہ جو ہم نے نیشنلزم اور زینوفوبیا کی بیس پر ایک دوسرے سے دشمنی پالی ہوئی ہے اس کو کیوں آگے بڑھ نہیں سکتے کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے اور یہ اتنی الارمنگ صورتحال ہے اس وقت کہ اگر آپ کو میں بتاؤں کہ جو پر سکوئر مائل کے اندر جو ریشو ہے ڈاکٹر سے سیٹیزنز کی یعنی کہ ایک ملک کے سیٹیزنز کے لیے کتنے ڈاکٹر آویلیبل ہیں تو پاکستان میں ریشو ماشاءاللہ یہ ہے کہ تیرہ سو لوگوں کے لیے ایک ڈاکٹر ہے تھرٹین ہنڈرڈ پیپل ہے وہ انڈیا کی بات کریں تو وہاں چودہ سو لوگوں کے لیے ایک فیزیشن ہے یعنی کہ چودہ سو لوگوں کے پاس ایک ڈاکٹر ہے یہ ریشو ہے اور آپ نے کتنے بڑے نکلئر آسنلز اور کتنے بڑے ایمیونیشنز بنائے ہیں کہ آپ اس پورے خطے کو دنیا کو کیا اس پورے خطے کو اس پوری سرزمین کو آپ ہزاروں بار برباد کر سکتے ہیں اگر یہاں اٹومک سٹاک پائل کا ٹونٹی پرسنٹ بھی چل گیا نا تو یہاں اس خطے میں سورج نہیں نکلے گا مجھے نہیں معلوم کہ پھر بھی کون سے ایسے ڈھیٹ لوگ ہیں اور کون سے سیڈسٹک لوگ ہیں جو کہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں جنگ کی طرف جانا چاہیے ہمیں لڑنا چاہیے کس کانشس سے آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ آنے والی نسلیں آپ کا ایسا بلیک فیوچر دیکھیں گی کہ اگر یہ لائن اف کنٹرول کے اوپر جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے یا پھر وار فرنزی کو کنٹرول نہیں کرتے تو اس خطے کو ملٹیپل ٹائمز ڈسٹروائی کیا جا سکتا ہے اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آپ نے چیلنجز سے نمٹنا ہے یا پھر آپ نے اسی طرح لڑتے رہنا ہے یہ ہے کہ اگر یہ دونوں کنٹریز کے درمیان میں کولڈ وار نہ ہوتی اور یہ سارا ایکسپینڈیچر جو شروع سے لے کر اب تک یہ نکلئیر سٹاک پائل اور وار ہیٹس خریدنے اور جہاز خریدنے اور ٹینک خریدنے میں لگا رہے ہیں اگر یہ اپنے لوگوں پر انویسٹ کر گئے ہوتے آرمی اس کو شرنک کرتے اور ساتھ ساتھ پیس کو پریویل کرنے کی بات کرتے تو آج اتنی بری صورتحال نہ ہوتی یہاں پر آج کسی حد تک اس کو کنٹرول کر سکتے تھے ہم لیکن کیوں نہیں کر پا رہے کیونکہ ہماری جو سٹیٹ کرافٹ دونوں طرف بنا ہوئے نا وہ ہے ہی ایک بیلجرنٹ قسم کا سٹیٹ کراف جو کہ دوسرے سے لڑنے کے لیے بنایا گیا صرف اب اس پہ کوئی بھی کمپیریزن ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ پاکستان کا وہ اچھا ہے انڈیا کا وہ برا ہے یا انڈیا کا وہ اچھا ہے پاکستان کا وہ برا ہے ڈیبیٹ یہ نہیں ہے ڈیبیٹ یہ ہے کہ جب ہم پیس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں غدار کہا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تم انڈیا کے ایجنٹ ہو جبکہ ریسنٹلی ابھی عمران خان صاحب نے بھی بات کی ہے جنرل باجوہ نے بھی بات کی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ٹریڈ ہو لیکن اس پہ پیشرفت انفورچونیٹلی نہیں ہو پائی پہلے بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں تو حل اب آپ لوگ پوچھیں گے حل یہ ہے کہ ہیومن ڈیویلپمنٹ میں انویسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ جو موڈرن ورڈ ہے وہ وارفیر کی اپسیشن پہ نہیں بیسٹ ہے جو آج کی ترقی آفتہ قومے ہیں نکلی ارام کانٹریز نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ فاسٹس کروئنگ ایکانومیز میں سے ایک ہیں دنیا کی کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں پر انویسٹ کی ہے نیو زیلنڈ کو آپ دیکھ لیں اسرائیل کی مثال لے لیں کہ اسرائیل نے تو آدھی سے زیادہ پوپولیشن کو ویکسینٹ بھی کر دیا ہے اور جو سنگل ڈوز ہے وہ تو ایٹی پرسنٹ سے زیادہ کو لگا چکے ہیں وہ تو پاکستان میں یہ صورتحال ہے پنجاب کے اندر کہ اگر آپ نے سب کو ویکسینٹ کرنا تو دس دس سال کا اسٹیمٹ دیا جا رہا ہے کہ دس سال لگیں گے پنجاب کی پوپولیشن کو ویکسینٹ کرنے کے لیے اس قدر ریسورسز کی کمی ہے تو اب یہ ویک اپ کال ہے دونوں سٹیٹس کے لیے دونوں کانٹریز کے لیے کہ جو کورونا وائرس کا یہ ٹائم ہے اگر اس سے آپ سکسیسفلی ڈیل کرتے ہیں اگر اس سے آپ سکسیسفلی پریویرس کر جاتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آئندہ سے ہم نے ایکسپینڈیچر کس چیز پر کرنا ہے آئندہ سے ہمارا سٹیٹ کرافٹ کس طرح کا ہونا چاہیے یا آئندہ سے ہیلس سسٹم ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوگا یا پھر نکلیر سٹاک پائل امپورٹنٹ ہوگا سینٹری فیوجز امپورٹنٹ ہوں گے یا میراجز امپورٹنٹ ہوں گے ہمارے لیے یا پاکستان کے ایف سکسٹینز امپورٹنٹ ہوں گے تو یہ وہ ٹائم ہے جس میں لوگوں کو بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر زندگیاں بچانی ہیں تو ریاست کا قیام زندگی بچانے کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ زندگیوں کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے اور یہ انشور کرنے کے لیے کہ اتنے بندے ہم ٹیکٹیکل ویپن سے مار سکتے ہیں یہ وار مانگرنگ اور یہ وار فیر کا زمانہ ہے یہ بہت پہلے گزر چکا ہے موڈرن ورڈ میں جو ایکنومک وار فیر ہے اسی سے ریاستوں کا سربائیول گیرنٹیڈ ہے اور اس کے لیے آپ چائنہ امریکہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں بے شک شدید رائیول رہی ہے لیکن چائنہ کے ابھی تک کومنیس پارٹی کی طرف سے جو بیان آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ تو اس سے یہ لیسن یہ ملتا ہے کہ اگر موڈرن ورڈ میں آپ نے کمپیٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ اکار جنگ و جدل نہیں ہے بارڈرز پر حملے کرنا نہیں ہے بلکہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ ہیومن ڈیویلپمنٹ لٹرسی اور ہیلتھ کیر کو بہتر کرنا ہے تینکیو